اور اگلی بڑی خبر دیش میں کرونا کی تیسری لہر کو لے کر کے ہے سال دوہزار کس ختم ہوتے دیش میں تیسری لہر کی دستک اب صاف اس کی آہٹ سنائی دینے لگی ہے کئی سٹڈیز میں یہ بات پہلے ہی بتائی جا چکی ہے اس کی آشنکہ ظاہر کی جا چکی ہے کہ جنوری سے کرونا کے معاملے بڑھیں گے اور تیسری لہر فروری میں پیک پر پہنچ سکتی ہے وہ آشنکہ کرونا کے ڈبل اٹیک کے ساتھ سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے دیش کے سبھی راجعوں میں ایک طرف کرونا کے عام مریض بڑھ لائیں وہیں اس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے سنکرمن بھی دیش کے اکیس راجعوں اور کند شاسد پردیشوں میں پہنچ چکا ہے اس میں دس ایسے راجعے ہیں جو اومیکرون کے لحاظ سے بے حد سمیدن شیل ہیں سب سے زیادہ مہراشتر اور ڈلی یہاں کرونا کے نئے معاملوں میں پچاس فیصد سے ستر فیصد تک برہتری ہوئی ہے چناوی گہمہ گہمی کے بیچ یوپی میں بھی کرونا کیس بڑھ لائیں جسے دیکھتے ہوئے اسے کرونا پرباوی تراجع کا درجہ دیا گیا ہے پوری دنیا بھر کے ایکسپرٹس دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس لہر میں جو کرونا کے مریضوں کی سنکھیا تیزی سے بڑھ لائی ہے وہ اس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کی وجہ سے بھارت میں بھی یہی فیکٹر کرونا کے معاملوں میں تیزی لا رہا ہے دو دسمبر کو کرناٹیک میں دو مریض ملنے کے بعد یہ پچھلے چھبیس دنوں میں کتنی تیزی سے بڑھا ہے اس کے آکڑوں سے پتہ چلتا ہے اس میں بھی مہراشت دلی گجرات تلنگانہ راجستان یہ وہ پانچ راجع ہیں جہاں اسی فیصد سے زیادہ اومیکرون کے کیس ملے ہیں اومیکرون کے علاوہ کرونا کے پچھلے ویرینٹس کے معاملے بھی لگتار بڑھ رہے ہیں دیش میں پچھلے دو ہفتے سے اوسطاً سات ہزار کیس روزانہ ریپورٹ ہو رہے ہیں پچھلے چودہ دن میں ہی ایک لاکھ سے زیادہ کیس مل چکے ہیں لیکن سب سے بڑی چنتہ ہے کہ انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہے جو دلی اور مہراشت میں خطرناک اس طرح تک پہنچ چکا ہے اگر ہم پورے دیش میں کرونا کی موجودہ استیتی کو دیکھیں تو تیسری لہر کو صاف محسوس کیا جا سکتا ہے کیونکہ دو ہفتے سے آ رہے ہیں روزانہ سات ہزار کے آس پاس اوسط کیس چودہ سے اٹھائیس دسمبر کے بیچ ایک لاکھ سے زیادہ نئے مریض مل چکے ہیں دیش کے سبھی راجیوں میں کرونا کے معاملے میں بڑھتری دیکھی گئی ہے چھے راجیوں میں کرونا کے معاملے پچاس فیصد تک بڑھ رہے ہیں دلی، مہراشت، راجستان، کیرل، کرناٹک میں زیادہ خطرہ ہے گجرات میں ایک دن میں دو گنے کیس ملے گوہ میں پوزیٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ چار دفشمنوں ایک فیصد ہے یو پی میں ایک دن میں اسی مریض ملے کوویٹ پربھاویت راج اس کو گھوشت کر دیا گیا ہے اومکرون کے معاملے دو دسمبر کو دو کیس سے سات سو ایک اب ٹوٹل ہو چکے ہیں پورے دیش میں کیس کی تعداد سات سو ایک ہو چکی ہے اومکرون کے معاملوں کی دیش کے سامنے اومکرون ایک بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہی اومکرون کے ایک سو پچاس سے زیادہ نئے کیس رپورٹ ہوئے جس میں سب سے زیادہ ترسٹھ مریض دلی میں ملے اب دلی کا حال یہ ہے کہ یہاں ایک دن میں چالیس فیصد سے زیادہ کرونا کے معاملے بڑھے ہیں سوموار کو تین سو اکتیس منگلوار کو چار سو چینبے کیس ملے دو جون دو ہزار اکتیس کے بعد سب سے زیادہ یہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں پوزیٹیوٹی ریٹ پوائنٹ فائف پرسنٹ سے بڑھ کر پوائنٹ ایٹ نائن ہو گیا ہے اور ایک ہزار چھے سو بارہ ایکٹیو مریض ہیں دلی میں اور یہاں پر کنٹینمنٹ زون تین سو ستانبے ہیں پوائنٹ فائف پرسنٹ سے زیادہ دو تین دن سے چل رہا ہے اسی لیے لیول ون جو ہے گریڈڈ ایکشن پلان کا اس کو لاغو کرنے کا نرنے لیا گیا ہے کچھ چیزوں کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں میری آپ سے ہاتھ جڑ کے ونتی ہیں کہ آپ سب لوگ ان پابندیوں کا ضرور سے ضرور پالن کریں جیسے میں نے بتایا کہ یہ کرونا بہت مائلڈ ہے ہم دیکھ رہے تھے پچھلے ایک مہینے کا ڈیٹا ایک مہینے کے اندر نہ تو اکسیجن کی خپت بڑی ہے دلی کے اندر نہ ہی ونٹی لیٹرز کی زیادہ جرورت پڑ رہی ہے نہ ہی آئی سیو کے اندر زیادہ لوگوں کو جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس سے یہ جاہر ہے کہ جو لوگ اس سے نئے اومیکرون سے پربھاویت ہو رہے ہیں وہ لوگ اپنے آپ ہی گھر کے اندر ہی ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں تو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جمعیدار بننے کی ضرورت ہے مکہ منتری ارون کے جیوان نے لوگوں سے ساوڑھانی برتنی کی بات کہی اور یہ بھی اپیل کی کہ جو بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں ان کا پالن کیجئے کیونکہ یہ سب کے لیے ہے سب کے ہت میں ہے کیونکہ دلی میں کرونا مریضوں میں بڑھتری کے ساتھ پوزٹیویٹی ریٹ بھی بڑھا ہے اور اسے دیکھتے ہوئے ییلو ایلرٹ سرکار نے لاغو کر دیا ہے گریڈڈ ریسپونس ایکشن پلان لاغو ہو چکا ہے رات دس بجے سے صبح پانچ بے تک نائٹ کرفیو رہے گا سینما گھر، اسپا، جم، بینکٹ ہال، آڈیٹوریم بند کر دی گئے ہیں میٹرو مالز، ریسٹران اور بار پچاس فیصد شمتہ کے ساتھ چلانے کی اجازت ہے دلی اور ممبئی یہ دیش کے دو بڑے شہر ہیں جہاں کرونا سنکرمند کے لحاظ سے حالات زیادہ خراب ہیں یا یوں کہ یہ کہ یہاں تمام اپائیوں کے بعد بھی مریضوں کے تعداد لگتار بڑھ لائی ہے یہ دونوں شہر ایسے ہیں جہاں کرونا کے ساتھ اس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے مریضوں کی تعداد بھی لگتار بڑھ لائی ہے ممبئی کے حالت بیان کرتی ہے کہ یہاں سے آ رہے کرونا کے آنکڑے اب زیادہ خراب ہو رہے ہیں، خطرناک ہو رہے ہیں نئی مریضوں کے سنکھیا میں ستر فیصد تک بڑھتی پچھتے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار تین سو ستتر مریض ملے ایک مریض کی جان گئی پورے ممبئی سرکل میں مریض قریب ایک ہزار سات سو ہیں اور نو سو دس لوگ اسپتالوں میں یا پھر کوئرنٹین سنٹر میں ہیں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ ہوم کوئرنٹین میں ابھی فیلحال ہیں